اسلام علیکم جی میرا نام ہے ارسلان شانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پاکستان میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر دینے جا رہا ہوں امران خان صاحب کی ایک بار پھر سے ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے اور امران خان صاحب ہے جو دوبارہ سے پاکستان کے وزیراعظم بننے جا رہے ہیں بقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ اس کے ذریعے پر اگام پنچایا ہے امران خان کے کان میں کہ اگر آپ دوبارہ سے اگر الیکشن جیتے ہیں اور ہم آپ کو دوبارہ سے وزیراعظم بناتے ہیں پاکستان کے آپ بنتے ہیں تو آپ یہ کسی بھی صورت تین کام نہیں کریں گے وہ ایسے تین کام ہے جو پاکستان کے ہر عوام ہر بچہ ہر بزرگ جاننا چاہتا ہے کس وجہ سے یہ مسئلہ آیا کیوں ہوا جو پاکستان کے قسم میں کس وجہ سے یہ خراب ہوئی اور یہ کیا معاملات تھے جو جو کہ لاکھوں کروڑوں جو پاکستان کے عوام ہیں وزیراعظم بننے کے بعد یہ جاننا چاہتی ہے اس وقت مجودہ طور پر کسی بھی صورت اس کی تحقیقات صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی تو اس کے اوپر جو ردیہ ملایا وہ یہ ہے کہ امران خان کے اوپر سے بلڈوزر بھی چلا دے وہ تب بھی نہیں مانیں گے یہ جو تینوں کام ہے کسی بھی صورت ہر صورت کر کر ہی رہیں گے اگر تینوں کاموں میں اس میں اگر بتاؤں جو یہ تینے کام ہیں وہ کون سے ہیں جو سب سے پہلا کام ہے امران خان تاکہ جو پیغام پنچائیں گے ہیں سب سے پہلا کام ہے عرشہ شریف کا قتل عرشہ شریف کے قتل کے بارے میں کسی صورت نہیں جانا چاہے گا اس کو کیوں قتل کروایا گیا یا جا خود ہوا یا کس کے کہنے پر اس کو پاکستان سے نکالا گیا پاکستان میں کس کی وجہ سے اس کو دمکیاں ملی اور پاکستان کس کے کہنے پر یہ دبائی گئے اور دبائی سے کس کے کہنے پر اس کو نکالا گیا اور جب یہ کینیا میں قتل ہوا تو تب یہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اس کے اوپر کسی بھی صورت سے دوبارہ سے تحقیقات کا آگاز نہیں کیا جائے گا بقاعدہ طور پر یہاں پر خموشی چھا جائے گی آپ کو کسی بھی صورت یہ ایسا نہیں کرنا دیا جائے گا جس کے اوپر ملانکہ کے خموشی ہے جو دوسری بات ہے جو دوسرا اہم پیغام ہے وہ بھی بہت بڑا پیغام ہے سائفر کے اوپر کسی صورت تحقیقات نہیں کی جائے گی نہیں پوچھا جائے گا یہ کہاں سے سائفر آیا اس کے اوپر کون کوئی شامل تھا یہ امریکہ سے کس نے بیجا جب یہ آیا آپ پاکستان میں کس کس کا ہاتھ تھا اس کے پیچھے اور کسی بھی صورت اس کے اوپر جی آئی ٹی نہیں بنائی جائے گی سائفر کے اوپر اے سائفر کے اوپر ہمیشہ کے لئے تحقیقات ہے جو وہ خدم کر دی جائے گی اور بقاعدہ طور پر خموشی اکتیار رہے گی تب تک جب تک آپ وزیراعظم رہیں گے آپ کسی بھی صورت اس سائفر کے اوپر تحقیقات نہیں کروائیں گے چاہے پاکستان ہو چاہے امریکہ ہو یا کسی تیسرے ملک کی ہو کسی بھی صورت اس کے اوپر تحقیقات نہیں کی جائے گی جب تک ہم نہیں کہیں گے ہم نہیں چاہیں گے تو اس کے اوپر بالکل خموشی رہے گی اس کے بعد جو تیسرا سوالہ وہ یہ ہے جو ہمارے امانت اور دیانت دار ہے نوازشری نوازشری کو کسی صورت بھی اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اس کو بقائدہ طور پر ہر صورت معاف کر دیا جائے گا یعنی کہ یہ جو اماندار ہے دیانت دار ہے نوازشری شمازشری جتنی فہملی میں مران ہے ان کو کسی صورت بھی نہیں پوچھا جائے گا جی پاکستان ہے یا پاکستان سے باہر ہیں کہ آپ نے کیا پیسہ لٹا کیا 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 نہیں کیا جس طرح سے پچھلے دور میں مران خان کے اس کے اوپر بقائدہ طور پر تحقیقات کی گئی پراپر طریقے سے اور مران خان کو ثابت کیا گیا عدالتوں میں کہ مران خان صاحب نے یہ اب دیانت اور اماندار نہیں رہے جس کے اوپر بقائدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا ہے مران خان کے کان میں چھپے سے دیرے سے اب کسی بھی صورت ان سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے پیسے کے معاملے میں یہ پیسہ کہاں سے آیا یہ پیسہ کہاں سے آیا یہ کدھر سے آیا آپ کے بچے کہاں سے لے کر آئے آپ نے یہ بنگلے یہ گاڑیاں یہ جو ملوں کے مالک ہیں یہ کہاں سے بنیں تو کسی بھی صورت ہر طرف سے آپ کو خموشی تیار کرنی پڑے گی یہ مران خان کے کان میں بتائی گی ہے بات خموشی کیا یہ اکسپٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو مران خان کی جانب سے بقائدہ طور پر جو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ یہ پیغام پر چایا ہے مران خان کے کان میں تو اس کو پر جو مران خان کے بلکل خموشی ہے اور بقائدہ طور پر اس کی تذیب کی ہے جو حرون رشید نے حرون رشید ایک پاکستان کے بہت بڑے جنرلیسٹ ہے تجزیہ کارا انہوں نے بقائدہ کہا ہے اس معاملے میں کہ مران کا کسی بھی صورت یہ مات نہیں مانیں گے چاہے اس کے اوپر سے بلڈوزن چلا دیں وہ تب بھی نہیں مانیں گے کہ میں اس کے بارے میں تحقیقات نہیں جانیں گے کیونکہ پوری دنیا پورا پاکستان جاننا چاہتا ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے دوسرے نمبر پر جو جاننا چاہتا ہے سائفر جو پاکستان کی اتنی اچھی کمچہ رہی تھی اس کو کس کس کا گرانے میں ہاتھ تھا پاکستان میں اور پاکستان سمیت دنیا بار میں جتنے بھی لوگ کے چاہے امریکہ یا کوئی اور انڈیا یا پاکستان کوئی بھی ملکہ اس کے بارے میں ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے تیسرے بارے میں جو مران خان اہم پیغامپن چاہیا گیا ہے کان میں وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے بارے میں اس کے بارے میں کسی بھی صورت تحقیقات نہیں کی جائے گی کہ آپ نے اس کے کہاں سے پیس آیا کہاں سے نہیں کیا کیا چوری کیا اس کو بالکل معافی دی جائے گی تو مران خان صاحب کیا جیے چیز مانیں گے یا نہیں آپ نے دوست اسلام شانی کو دیجئے اجازت میں اکرم ملوں گا اللہ حافظ